بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ریسرٹ جنرلز کے ایوالویشن پراسس اور سیلیکشن کریٹریہ کے بارے میں بات کریں گے بینگ ارسرچر ان ماسٹر اینڈ پی ایچ ڈی اور ایون اٹ انڈر گریڈ لیول سٹوڈنٹس میں ریسرچر میں یہ کنفیوزن پایا جاتا ہے کہ کس ریسرٹ جنرل میں پبلش کیا جائے کس میں پبلش کریں گے تو پی ایچ ڈی کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا ہے چیسی میں ماسٹر سکالرشپ کے لیے پی ایچ ڈی میں سکالرشپ کے لیے اس کی ورد ہوگی تو اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے دنیا میں مختلف رینکنگ کریٹریہ ہیں جنرلز کے جنرلز کے بارے میں جن میں سے جو ویل نون ہیں جو سب سے پہلے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ویب آف سائنس ایک رینکنگ کریٹریہ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک سکوپس ہے اور اس کے علاوہ ایک تیسرا یوکے کا جو ہے ہمارے پاس ای بی ایس اسسوسییشن آف بزنس سکول وہ ایک رینکنگ سسٹم ہے جس کو سٹار رینکنگ بھی کہتے ہیں اور ایچ سی پاکستان کا اپنا ایک لوکل کریٹریہ بھی ہے جس کو کہتے ہیں جرنل کٹیگرائزیشن ڈبلیو ایکس وائی زی میں وہ کٹیگرائز کرتے ہیں تو کس جرنل میں ہم پبلش کر سکتے ہیں کس طرح کے جرنل میں پبلش کرنا چاہیے تو اس بارے میں آج کا ہمارا موضوع ہوگا ویب آف سائنس جس کو آج کل کلیریویٹ اینالیٹکس نے اون کیا ہوا ہے تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور نیکس ٹائم انشاءاللہ ہم سٹار رینکنگ کے بارے میں بھی بات کریں گے اس کو پس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور ایچ سی کے پرانیک ریٹریہ جس میں ڈبلیو ایکس وائی زی ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور نئے کریٹریہ جو کہ لانچ کر رہے ہیں جو کہ یہاں پہ میرے پاس موجود ہے جس کو کہتے ہیں ایچ جے آر ایس ایچ سی جرنل رینکنگ ریکنگیشن سسٹم تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم کلیریویٹ اینالیٹکس کے بارے میں بات کر لیں کہ یہ کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے تو تب ہمارے لیے یہ آسان ہوگا سمجھنا کہ ایچ سی نے بیسیکلی کیا کیا ہے اب تو اس سلسلے میں جو رینکنگ سسٹم ہے اس کا جو ویب سائٹ ہے کلیریویٹ اینالیٹکس اگر آپ لکھیں گے تو اس طرح سے بھی آ سکتا ہے چونکہ میں نے اس کو کئی دفعہ سرچ کیا ہوئے اس لیے جیسے میں براؤزر پہ لکھنا سٹارٹ کرتا ہوں تو یہ آ جاتا ہے اگر آپ فرس ٹائم سرچ کر رہے ہیں تو آپ سمپلی گوگل میں جائیں جنرل ماسٹر لسٹ لکھیں اور جو سب سے پہلا سرچ آ جائے گا ویب آف سائنس ماسٹر جنرل لسٹ تو اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے تو یہی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گا ماسٹر جنرل لسٹ ویب آف سائنس گروپ تو اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ ہم اس کی ہسٹری میں جائیں کہ ویب آف سائنس کب سٹارٹ ہوا اور یہاں تک ہم کس طرح سے یہ پہنچے ہیں تو یہ ویب آف سائنس کی اپنی ایک ڈاکومنٹ ہے جس میں انہیں بتایا ہوا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کیسے انڈیکسنگ حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں انہوں نے ایک چارٹ دیا ہے جو کہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا ویب آف سائنس سب سے پرانا جنرل رینکنگ سسٹم ہے جو کہ 1964 میں سٹارٹ ہوا اور جو سب سے پہلا انڈیکسنگ آیا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائنس سائٹیشن انڈیکس کے نام سے آیا تھا اور پھر 1965 میں جنرل ایمپیکٹ فیکٹر کے نام سے اس کو اپ ڈیٹ کیا گیا جو سائنس سائٹیشن انڈیکس تھا اس کو جنرل ایمپیکٹ فیکٹر کے نام سے دوبارہ ری لانچ کیا گیا اور پھر سائنس سائٹیشن انڈیکس میں کچھ چینجنگز کیے گئے اور پھر 1975 میں جی سی آر جو کہ آج تک رائج ہے جنرل سائٹیشن رپورٹ ایشو کرنا سٹارٹ کیا 1975 میں اور پھر یہ ایویلیبل ہو گیا تھا پبلیکلی 1988 میں سی ڈی رام کے فارم میں اور پھر 1992 میں آئی ایس آئی از ایکوائرڈ بائی تھامسن پھر تھامسن نے اس کو ایکوائر کیا اور پھر ریوٹر کے ساتھ یہ مرج ہو گئے پھر تھامسن ریوٹر جو کہ بالکل ریسنٹ لی تک اس کو تھامسن ریوٹر یا آئی ایس آئی انڈیکس جنرل کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور پھر 2014 میں آکے ویب آف نالج کو یہ نیا نام ملا ویب آف سائنس سکور کولیکشن اور تھامسن ریوٹر کے جو انٹیلیکچول پراپرٹی رائٹس تھے ان کو 2016 میں کلیریویٹ اینالیٹکس نے پرچیز گیا جو کہ بالکل ریسنٹ نیم ہے تو کچھ عرصہ پہلے ویب آف سائنس کیا ہے کلیریویٹ اینالیٹکس کیا ہے آئی ایس آئی انڈیکس کیا ہے اس میں لوگ بہت زیادہ کنفیوز تھے تو اصل میں وہ جو پچھلا نیم تھا اس کو اس کی انٹیلیکشول پراپرٹی رائٹس کو پرچیز گیا کلیریویٹ اینالیٹکس والوں نے جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمپنی ہے اور پھر کلیریویٹ اینالیٹکس نے پبلنز کو بھی اور پھر اس طرح سے آج کل جو رائج ہے وہ ہے کلیریویٹ اینالیٹکس کا ویب آف سائنس ایمپیکٹ فیکٹر اور جنرل سائٹیشن رپورٹ اس میں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ویب آف سائنس ہے کلیریویٹ اینالیٹکس ہے جے سی آر ہے جنرل سائٹیشن رپورٹ ہے ایمپیکٹ فیکٹر ہے تو ان سب الفاظ میں سے یہ سارے الفاظ یوز ہوتے ہیں لیکن سب سے جو ایمپورٹنٹ ہے جو کہ ویل نون ہے وہ ہے ایمپیکٹ فیکٹر جنرل تو سب سے جو مین قویسچن ہے لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ ایمپیکٹ فیکٹر جنرل کون سے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں پھر آگے چل کر ہم اس پر بات کریں گے ایمپیکٹ فیکٹر ویب آف سائنس والوں نے خود اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے ایکچولی یہ آن ایوریج آن ایوریج ایک ریسرچ پیپر ایک یا دو سال میں کتنی دفعہ سائٹ ہوتا ہے یہ جتنی دفعہ سائٹ ہو وہ بیسیکلی اس کا ایمپیکٹ فیکٹر ہے اب مثال کے طور پر انہیں یہاں پہ دکھایا گیا ہے اور یہاں پہ انہوں نے لکھا بھی ہے ایمپیکٹ فیکٹر کے بارے میں اور ایوریج آرٹیکلز ای جرنل ہیس بین سائٹیڈ ان اپ آرٹیکلر یہ مین پوائنٹ ہے کہ ایوریج آن ایوریج ایک آرٹیکل کتنا سائٹ ہوتا ہے ایک گیون پیریڈ میں ایک سال میں کتنی سائٹیشن آتے ہیں اس کے سارے جرنلز کی اور ٹوٹل پبلکیشن کتنے ہیں ٹوٹل پبلکیشن پہ جب سائٹیشن کو ٹوٹل پبلکیشن پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو وہ ایمپیکٹ فیکٹر آ جاتا ہے لیکن یہ ایمپیکٹ فیکٹر شروع شروع میں ہر جرنل کو نہیں ملتا اس کے لیے انہوں نے ایک ویب سائٹ جس طرح میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ ویب سائٹ ہے ویب آف سائنس کا کلیریویٹ اینالیٹکس کے ہیٹ کے اندر یہ بتاتی ہے یہ ان کا ایک پروسیجر ہے پورا جو کہ جہاں انہوں نے دیا ہوا ہے یہ ڈاکومنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں اس ڈاکومنٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان کے کرائیٹیریہ کیا ہے آپ کس طرح سے ان کے ان میں انڈیکسٹ ہو سکتے ہیں انڈیکسٹ ہونے کے بعد پھر یہ یہ کلیریویٹ اینالیٹکس ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کا جرنل ڈیزارو کرتا ہے کہ اس کو اپیکٹ فیکٹر ملے یا یہ ڈیزارو نہیں کرتا تو اس کو انیشلی ایک وہ دیا جاتا ہے جس کو ESCI کہتے ہیں امرجنگ سورٹ سائٹیشن انڈیکس اس میں رکھا جاتا ہے کچھ عرصہ جب وہ جرنل اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو اپیکٹ فیکٹر آ جائے تو اس کو SCI یا SSCI میں پروموٹ کرتے ہیں اس پہ ہم تھوڑی دیر آگے چل کر بات کریں گے لیکن بہرحال کہ جرنل کا اپیکٹ فیکٹر ہو یا نہ ہو یہ جرنل والے خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے یہ کلیریویٹ اینالیٹکس بیسیکلی کلکولیشنز کی بنیاد پہ کرتی ہے اب آتے ہیں کلیریویٹ اینالیٹکس پہ کس کس جرنل کو اس کی رینکنگ ملتی ہے کلیریویٹ اینالیٹکس کی تو ان کے ویب سائٹ پہ کچھ سرویسز ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ سرویسز بلکل فری ہیں آپ اس ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ masterjournalist mjl.clarivate.com آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں یا سمپلی آپ گوگل پہ لکھیں journal master list جب journal master list لکھیں گے تو جو سب سے پہلا search آئے گا اس کو کلک کر کے آپ اس ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں تو اس ویب سائٹ پہ آنے پہ جو اس کے سرویسز ہیں جیسا کہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے search journals match manuscript downloads اور help center تو ان میں سے جو پہلے تین ہیں ان پہ ہم آج تھوڑی سی بات کر لیں گے جو کہ بہت basic ہیں اور بہت important ہیں تو ان میں سب سے پہلے search journal ہے آپ کے پاس اگر کوئی journal ہے جس کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ journal clarivate analytics میں listed ہے یا نہیں ہے اس کا impact factor ہے یا نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ یہاں search کر سکتے ہیں match manuscript کر سکتے ہیں اور match manuscript پہ بھی بات میں آئیں گے اور search journal پہ بھی ہم بات میں آئیں گے پہلے ہم downloads میں جا کے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس میں کون کون سے اس کے core collection ہے کون کون سے areas پہ ان کے جنرلز کا collection ہے اس ویب سائٹ پہ login ہونا ہوتا ہے اس کا free account بنتا ہے یہاں پہ اگر آپ کا free account نہیں بنا ہوا تو آپ create free account میں جائیں گے اگر جیسے کہ میرا بنا ہوا ہے تو میں login پہ click کروں گا تو یہاں پہ sign in ہونے کے لیے آپ facebook کو use کر سکتے ہیں google کو use کر سکتے ہیں اپنے یڈیو کو use کر سکتے ہیں اور linkedin کو use کر سکتے ہیں تو میرا جیسے کے پہلے account بنا ہوا ہے تو میں direct اس میں login ہوتا ہوں login ہونے کے بعد میں ان services میں download میں آ گیا اس میں دیکھو یہاں پہ left سائٹ پہ web of science core collection additional web of science index ہم core collection پہ بات کریں گے جو کہ mainly base کر رہا ہے clarivate analytics ان چار core collections پہ science citation index جیسے میں آپ پہلا بتایا تھا 1960 میں تقریبا science citation index آیا تھا اور social science citation index اور art and humanities citation index اور emerging source citation index جو first three ہیں یہ similar ہیں almost یہ science والے journal اس میں ہے اس میں social science والے journal ہے اس میں arts والے journal ہیں لیکن ان سب کا impact factor ہے لیکن اگر کوئی journal initially اس میں recognized ہوتا ہے تو وہ ان کے emerging source citation index میں آتا ہے ESCI میں سب سے پہلے journal ESCI میں آتا ہے اور جب اس قابل ہو جاتا ہے کہ impact factor calculate ہو تو وہ پھر art کا ہو تو اس list میں آجاتا ہے social sciences کا ہو تو اس list میں آجاتا ہے اور اگر science کا ہو تو اس list میں آجاتا ہے تو ایک اور additional web of science index ہے یہ subject based ہیں ان پہ ہم نہیں جائیں لیکن اگر manly یہ چار ہیں اور ان چار میں یہ تین high standard کے ہیں اور relatively ESCI low standard کا ہے مطلب overall تو اس کا standard بہت اچھا ہے چونکہ یہ web of science میں listed ہے لیکن web of science میں جو سب سے low standard ہے وہ ESCI ہے basically ESCI SSCI ہم social sciences کی گر بات کریں تو اگر multi disciplinary general ہے تو وہ کچھ art and humanities میں بھی آتے ہیں لیکن science والوں کے لیے science citation index ہے science citation index extended ہے basically تو اس میں اگر ہم آ جائیں downloads کے بعد match manuscript میں یہ بلکل ایک simple سا function ہے اگر آپ نے ایک article لکھ لیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ article کو کہاں بھیجیں تو آپ article کو یہاں پہ اس کا title لکھیں گے اور abstract لکھیں گے اور say for example مارے پاس ایک article ہے اور اس کا title ہے say for example اور اس میں title نہیں آرہا basically لیکن لیکن اگر ہم اس کے details میں جائیں یہاں پہ title page بھی اس کا title ہوگا یہاں سے ہم اس کا title pick کر لیتے ہیں تو اس title کو جب ہم اس میں دکھیں گے تو یہ خود بخود سارچ میں ہمیں کچھ journals کے بارے میں detail دے دے گا اور اگر anonymous file کو کھولیں لیکن اس میں شاید cut کیا گیا ہے کیونکہ نہیں نظر آرہا anyway اس میں جیسی آپ journal کا title لکھتے ہیں تو وہ journal کے بارے میں detail دیتا ہے اس میں actually already cut موجود تھا abstract کا جیسے abstract کو میں نے یہاں پہ لکھا ہے یہ search کر رہا ہے اور اس میں کچھ journal آتے ہیں managerial auditing journal international journal of law and management اور ایک لمبی list ہے تو ان میں سے آپ کوئی journal pick کر سکتے ہیں اور ان journals کو پھر آپ ان میں سے آپ نے decide کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنا paper اس کو آپ لوگ use کر سکتے اور اگر search journal میں جائیں یہاں پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا میں جو پہلے search میں موجود ہے اس journal کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں search journal آپ لوگ search میں جائیں گے search open اور یہاں پہ important information آئے social science citation index جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یا تو یہ social science citation index ہوگا یا science citation index ہوگا یا art and humanities میں سے ہوگا یا emerging source citation index میں ہوگا جیسا کہ آپ دیکھیں sage open تو social science citation index میں ہے اور sage open medical journal جو ہے emerging source citation index میں تو یہ basically a bit low standard کا journal جنرل impact factor ہے یا نہیں ہے اگر impact factor نہیں ہے تو emerging source citation index میں ہوگا اگر impact factor میں ہے تو آپ اس کے further detail میں جا کے جہاں پہ آکے یہ information given ہے یہ journal نے کب publishing start کی ہے کس country سے ہے اس کے website detail جہاں پہ given ہوگا کتنا time لگاتا ہے کرتا ہے کچھ journal ہیں ان کے issues ہوتے ہیں سال میں 12 issue کرتے ہیں تو ہر مہینے ایک issue ہوتا ہے سال میں 6 کرتے ہیں تو by annually ہے اگر سال by monthly ہے اگر سال میں 2 کرتے ہیں تو by annually ہے اور اگر سال میں 12 کرتے ہیں تو quarterly ہے تو اس طرح سے quarterly ہے تو 4 publication کرتے ہیں اس طرح سے آپ جتنا زیادہ وہ journal publication کر رہا ہے جتنے زیادہ issues ہیں اس میں زیادہ publication کے chances ہیں تو یہ detail تھے یہاں پہ نیچے آکھ impact factor کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں اس کا 0.67 impact factor ہے تو اس طرح سے آپ journals کے بارے میں detail دیکھ سکتے ہیں اور i hope کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی ان links کو میں جو کہ میں نے آپ دکھائے ہے میں کوشش کروں گا کہ youtube میں نیچے comment میں یہ link provide کروں آپ ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں اگر کسی قسم کی question ہو تو آپ comment کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں next lecture میں انشاءاللہ ہم scoopers کے بارے میں بات کریں اور جو سب سے important ہے وہ hjrs ہے پاکستانی hc general recognition system ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کس طرح کا system ہے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے اور کس شکریہ اللہ حافظ